بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کر دیتی تھی آج تین نومبر کو بھی وہ چاہ کر بھی ان فکروں کو بھول نہیں پا رہا تھا اس نے پچھلے پندرہ برسوں میں لاکھ کوشش کی لیکن ان فکروں کی گوئیں سے اپنی جان نہ چھڑا پایا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں یادوں سے کھوئے ہوئے عبرار کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کی آٹھ سالہ بیٹی عرم اس کے پاس آگئی بے اختریس عبرار نے انگلوں کے پوروں سے اپنی گالوں سے عشقوں کی بوندے صاف کی جو نہ جانے کب اور کیسے آنکھوں کے دریچے سے باہر نکل پڑی تھی کچھ نئے بیٹی تم سناؤ ممہ کی در ہے عبرار نے بیٹی کا دھیان اٹانے کے لئے سوال پوچھا وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے معصوم عرم نے کہا اور ٹیبل پر پڑے گلدان میں رکھے پھولوں سے کھیلنے لگی کیا میرے گناہوں کی سزا یہ معصوم بھگتے گی عبرار نے اپنی بیٹی کی معصوم سے چیرے کی طرف دیکھ کر دروازہ زور سے کھولو اور ایک پنتالیس سالہ عورت گبرائی ہوئی اندر داخل ہوتے ہی بولنے لگی ڈاکٹر سہبہ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی الفاظ دم توڑ گئے ایک لڑکی سفید گون پہنے سکارف لیے سجدے میں پڑی تھی اس لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ عورت خاموش ہو گئی لڑکی نے سجدے سے سار اٹھا اور التحاد کی شکل میں بیٹھ گئی عورت نے غور سے اس کے چیرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی سجدے سے سار اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں نمی تھی لیکن اتہیات میں بیٹھتے ہی لڑکی کے چیرے سے یہ تاثرات ختم ہو گئے ڈاکٹر سہبہ میرے بیٹے کو پیٹ میں شدید درد ہو رہی ہے جیسے ہی اس لڑکی نے سلام پھیرا عورت فوراں بول پڑی وہ لڑکی فوراں کھڑی اور عورت کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی روم فائی میں نا جس کا کل اپنڈکس کا آپریشن ہوا ہے عورت نے اس بات میں ساری ہلائے اور تیزی سے باہر نکلی ایک انجیکشن کے بعد مریض آپ پر سکون ہو کر سو رہا تھا آنٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپریشن ہوا ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ درد ہوگا لیکن جل ٹھیک ہو جائے گا عورت نے تشکر بری نظروں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کے لب اپنا کام کرتے ہوئے بھی ہلتے رہے تھے یقیناً کسی بہت ہی نیک گرانے کی بچی ہے عورت نے سوچا اتفاق سے لڑکی نے پرس سے کچھ نکالا تو اس کا شناختی کارڈ نکل کر عورت کے قدموں میں آگیرا اس نے جھکر کارڈ اٹھا لڑکی کو واپس کرنے لگی ایک نظر لڑکی کے والد کے نام کی جگہ پڑی تو عورت کو جیسے سکتا ہو گیا عبرار مجید یہ نام وہ کیسے بول سکتی تھی اور وہ بھی تو بہت سے لوگوں کا یہ نام ہو سکتا ہے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں عورت نے پوچھا تو لڑکی جو مریض کی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی بینہ سر اٹھا جواب دیا وہ محکمہ ہیلتھ میں ایک لڑک تھے لیکن کافی عرصہ پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اب تو شکو شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ریبا نے دل میں سوچا باپ جو کرتا ہے اس کی سزا اس کی اولاد بھی بھگتی ہے نا جیسے کہتے ہیں زناع کرز ہے جو اس کی بین بیٹے وغیرہ اتارے گی ریبا سے ہی رہا نہ گیا بے اختار اس کے موں سے نکلا لڑکی نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور اس عجیب سے سوال پر قدر تجب سے ریبا کی طرف دیکھا ایک توقف کے بعد عرم بولی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جرم کرے اور اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے ایسا تو اس دنیا میں نہیں ہوتا تو اللہ ایسے کیسے کسی معصوم کو سزا دے سکتے ہیں سورت النجم میں فرماتے ہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شکر خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کے ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی ایک ضعیف حدیث ضرور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاک دامر رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامر رہیں اس کی وضاعت یوں کی جاتی ہے کہ انسان کے گھر میں گناہ سرعام ہونے لگ جائے نہ اسے برا سمجھا جائے تو گھر والے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی مثال آپ کو ایلٹ گرانوں کے محول میں مل جائے گی عرم نے اپنی بات مکمل کیا واپس جانے لگی واپس جاتے جاتے اچانک واپس موڑر کہنے لگی جو بات آپ نے کی وہ دونوں فریقوں کی رضا مندی سے ہوتا ہے پھر سزا کے وقت صرف باپ ہی کیوں پھر اس کا قرض تو اس لڑکی کو بھی اتارنا پڑے گا اپنی اولاد کی شکل میں اس لئے اس بات کی کوئی اقلی مذہبی اخلاقی بنیاد نہیں اتنا کہہ کر لڑکی عرم باہر چلی گی آخری فکر ایک تھپڑ کی طرح ریبا کے موں پر لگا جس نے اس کے چرے کا رنگ بدل دیا تھا غلطی تو ریبا کی بھی تھی بے شک بہترین طرز زندگی وہ ہی ہے جو اسلام ہمیں دے چکا ہے ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے مقدر کو مقدر سمجھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اچھے کے امید رکھنے چاہئے انسان خود اپنا مقدر بنانے کی کوشش میں اپنا مقدر خراب کر بیٹھتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ